پاکستان کے معروف و یکتہ سوزخان استاد معشوق علی خان کی سوزخانی ترتیب و پیشکش حادیث کری 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 موسیقی 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 کتنی ہی صورت ہے خدا ہی کتاب میں لاؤ کوئی شبیح ہے نبی کے جواب میں لاؤ کوئی شبیح ہے نبی کے جواب میں ہائے تاشا مرادتے ہوئے آبی چلے گئے ہائے تاشا مرادتے ہوئے آبی چلے گئے کاٹے تھے پھول بلولے انقلاب میں کاٹے تھے پھول بلولے انقلاب میں اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے کیا گھٹنیوں چلے ہیں یہ راہ سواب میں کیا گھٹنیوں چلے ہیں یہ راہ سواب میں ایک شہ سواد راہے کب اللہ کو ہوس گیا سنتا ہوں آسمان زمین ہے رکاب میں سنتا ہوں آسمان زمین ہے رکاب میں یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح یہ اپنی جان دے کے بچاتے نہ کس طرح اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں اسلام کم سنی میں تھا اکبر شباب میں اب کیا میرے گھٹنیوں چلے ہیں یہ حساب میں پروردہ غدیر کی اللہ اے مسیح پروردہ غدیر کی اللہ اے مسیح اللہ اے مسیح پروردہ غدیر کی شراب میں پروردہ غدیر کی شراب میں ہمیں اب کیا میرے گناہ رہیں یہ حساب میں رفت میرے کلام کی خیلی ہے فکردامن بڑکو صاحب نے خرجا میرے گناہ زندہ میں جب حرم پس بافت گزر گئے زندہ میں جب حرم پس بافت گزر گئے اور سر پیٹ کر سکی نہ سرے جے پمر گئے سر پیٹ کر سکی نہ سرے جے پمر گئے ابن معاویات کو یہ جسم خبر گئے فوراً رہائی آلِ نبی کی تھہر گئے فوراً رہائی آلِ نبی کی تھہر گئے سجاد نام ورد کو بلایا یزید نے مطنت پہ اپنے پاس بٹھایا یزید نے زندہ میں جب حرم پس بافت گزر گئے تو پرسا دیا سکینہ کا عابد سے یوں کہا پرسا دیا سکینہ کا عابد سے یوں کہا اور یہ تو بتایا کہ بیمار تھی وہ کیا کم ہے مجھے وہ مر گئی زندہ میں بے دوا بیمار تھی تو کیوں نہ علاج آپ نے کیا بیمار تھی تو کیوں نہ علاج آپ نے کیا بیٹس کے زبن کرنے کو تنہا چلے گئے اس کا جنادہ دھون سے تم کیوں نہ لے گئے بیٹس کے زبن کرنے کو تنہا چلے گئے اس کا جنادہ دھون سے تم کیوں نہ لے گئے تو سیاد بول دو مرد کھوٹے لادہا اور درد یسینی اور غلق مرگ اخرمہ درد یسینی اور غلق مرگ اخرمہ دیکھا تر حسین اور جم نکل گیا بچھا اے لاد اس کا یہی اور یہی دوا بچھا اے لاد اس کا یہی اور یہی دوا دکھتے تھے کان نین نہ راتوں کو آتی تھی روئی بھی درد سے تو وہ رونے نہ پاتی تھی دکھتے تھے کان نین نہ راتوں کو آتی تھی روئی بھی درد سے تو وہ رونے نہ پاتی تھی تو جب اس کو خواب میں سرے سرور نظر پڑا اور جب اس کو خواب میں سرے سرور نظر پڑا اس کی عجل کی لگ گئی اور مجھ سے یہ کہا لو بھائی مجھ کو یاد میرے باپ نے کیا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا پر تم سے میں یہ کہتی ہوں جب ہو میری قضا بھیجے کا بھن یدی تو بھائی نہ لی دیو ارے اپنے ابا کا بھائی کا بھن مجھ کو دی دیا بھیجے کا بھن یدی تو بھائی نہ لی دیو اپنے ابا کا بھائی کا بھن مجھ کو دی دیا اپنے ابا کا بھائی کا بھن منز کو دی دیا اُس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا اُس مرنے والی نے جو کہا میں نے وہ کیا آئی کفن کے کام جو مجھ پاس تھی ابا آئی کفن کے کام جو مجھ پاس تھی ابا شکرِ خدا کے سب میں میرا پردہ رہ گیا ایسا کسی کا مربے پہوٹ کے نہیں ہوا کم سنسی پر نباس وہ غیرت کا کر گئی عاشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی عاشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی عاشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی تو آب اس سے پھر یہ بولا کہ اے نائبِ علی آب اس سے پھر یہ بولا کہ اے نائبِ علی عاشق حسین کیا سے کسی پیاسی مر گئی غم ہے مجھے وہ مر گئی زندہ میں لاد لے پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی چونہ دے پھر اطلاع مرگ سکینہ بھی چونہ دے شمرو عمر کو کرتا جنادے کے ذات میں تو آب اس پکارے یہ بھی وسیعت ہی اس کی ہاتھ ارے بھائیا میرے جنادے پشم رے لائینا اور عمر ساز ہاتھ نہ تابو کو لگا بے کرت کا ہے جنادہ جو بے کرت ہو وہ اٹھا بے کرت کا ہے جنادہ جو بے کرت ہو وہ اٹھا میری بہن کو کیا حبتِ شامیہ نہ ہو دے سایا جب کے لائے سے امامِ زمانہ ہو میری بہن کو کیا حبتِ شامیہ نہ ہو تو ہر وقت کار ساز غریبوں کا ہے غدا تابوت میں سکینہ کا جس وقت لے چلا ہم راہ پنجتن چلے کرتے ہوئے بکا ہم راہ پنجتن چلے کرتے ہوئے بکا بھورو ملک بحس سے تشریف لائے تھے ہاتھوں کا جبلائی جنادہ اٹھائے تھے بھورو ملک بحس سے تشریف لائے تھے ہاتھوں کا جبلائی جنادہ اٹھائے تھے ایک زندہ پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید تورابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم آلنہ تدیل اولا عن هدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قادر حرمت اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْوِجْسَ وَاتَّحْرَاهُمْ تَطْحِيرًا جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ استقبالِ ایامِ حضا کے سلسلے میں اس عمر کی ضرورت تھی کہ ہم چند اہم امور پر یہاں جمع ہو کر غور کریں اور ان تمام امور کا مرکز ماغا ملجا مبدہ اس کا نقطہ مرکزی اس کا نیوکلی ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمارا دورِ غم و ہم ہے وہ ہمارا زمانِ ماتم و علم ہے جس کا نشان جس کی افتداء جس کا آغاز علم ہے یعنی ہر صاحبِ عضا اس سے واقف ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں آمادگی ظاہر کرے گا ایامِ عضا کے استقبال کی تو اس کی افتداء علم سے ہوگی میرے ساتھ ساتھ تھوڑی دور آپ چلیں اب علم تاریخ کے اعتبار سے تمدن کے اعتبار سے تہذیب کے اعتبار سے حکومتوں کے اعتبار سے لشکروں کے اعتبار سے قابلِ ذکر نہیں ہے اب علم ایمان کے اعتبار سے عرفان کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے محبت کے ارتباط کے اعتبار سے قابلِ ذکر ہے بھا acontece سارے اعتبار سے کبھی خواہد تہذیب کے ساتھ ساتھ تاریخ میں پوچ کے نشانوں کا ذکر ملتا ہے اور اس تفصیل میں جانے کے لیے نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ مجھ میں اتنی قوت بڑی بڑی رضمیاں نظمیں جس کو اپکس کہا گیا مہابارت رامائن ویاس اور والمیک کی ایلیٹ ٹانٹیز کی مشہور نظم پیرڈائیس لاسٹ اور پھر سردوسی کا شاہ نامہ یہ ہمارے سامنے طویل نظمیں موجود ہیں جس میں مختلف لڑائیوں کا تذکرہ ہے اور کہیں کہیں ان نظموں میں اور اکثر مقامات پر سردوسی کے پاس نشان لشکر کا ذکر آیا ہے مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ کسی رضمیہ شاعری میں قدم رکھنے والے نے نشان لشکر کو اتنی اہمیت نہ دی اور وہ نہ دے سکا جتنی اہمیت ہم نے انیس کے پاس پائی انیس نے مہابارت کو نہیں پڑھا انیس نے رامائن کو نہیں دیکھا انیس نے پیرڈائس لاسٹ نہیں پڑھی انیس نے جانٹے کی مشہور نظم کو نہیں دیکھا انیس نے اپک پویٹری کا خاص پورت پر متعلیہ نہیں کیا شاہنامے کو پہا ہوگا اس لیے کہ انیس کے جد عالی امامی حروی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس شاعر کو پسند کرتے ہیں اور کونسی نظم پسند کرتے ہیں تو امامی حروی نے جواب یہ دیا تھا شہنامہ اور فردوسی فردوسی اور شہنامہ تو ان کے گھرانے میں ممکن ہے کہ شاہنامہ پڑھایا گیا ہو اور انیس نے لفظن لفظن شہنامے کو پڑھا ہو ہم نے بھی پڑھا ہے ہمارے مقدمات میں بھی شہنامہ تھا مگر قصہ یہ ہے کہ یہ جتنی رضمیہ شاعری ہے جتنی رضمیہ شاعری ہے مہا بھارت پہ لے کے پرڈائیس لاس تک یہ اکثر و بیشتر اس کا حصہ خیالی ہے خیالی ہے شاعر کی تخلیق ہے اس کے فکر نے اس کو پیدا کیا ہے انیس کو کسی کی نقالی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ انیس کے پاس واقعات موجود ہیں انیس جس واقعہ کو نظم کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی اپنی کمال مہارت کے باوجود اس واقعے کی جلالت کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہیں کہ حق ادا نہ ہو سکا اور اس منزل پر شاعر اپنے آپ کو سبجیکٹ سے قریب پاتا ہے کچھ 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 الفاظ اگر انگریزی میں استعمال ہو جائیں تو مجھے آپ معاف کریں شاعر اپنے موضوع سے اپنے آپ کو اتنا قریب پاتا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ چاہتا ہے کہ میں خود اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اس لیے انیس پہلے لشکر اسلام کے علم کی تعریف کرے اس سے پہلے کہ علم اسلام کی تعریف کرے انیس چاہتے ہیں کہ خود اپنا ایک علم بنائیں یہ ایک عجیب بات ہے مجھے اس بات کا حساب ہے کہ آج بڑی عجیب سی باتیں ہوئیں اور ایک اہم پریس کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے حضرت نصیم امروحوی کو بھی بلایا گیا ہے اور امریکہ سے اہم ڈپٹیشن آیا ہے جس میں پریزیڈنٹ کے حکم سے حسین قیفور شرکت کر رہے ہیں بہرحال جاتے جاتے حضرت نصیم امروحوی نے یہ کہا تھا کہ میرا مقابلہ نہیں ہے انیس سے ظاہر ہے کہ میں نے جب عنوان یہ دیا تھا تو مقابلتا نہیں پیش کر رہا میں چاہتا ہوں کہ آپ انیس کو اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انیس وہ اوریجنل آئیڈیا دے رہے ہیں وہ ابتدائی تقیل دے رہے ہیں علم کا کہ جہاں کسی کی نظر نہیں پہتی تھی اور اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو موضوع میں فنا کر رہے ہیں سبجک میں دم کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے اپنے لیے ایک مقام پیدا کرتے ہیں اور پہلے اس کے علم سید شہد کا ذکر ہو وہ ایک اپنا علم بناتے ہیں یہ گفتگو تھی ابھی عرض کیا جا چکا کہ نہیں اس کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے واقعات موجود ہیں تاریخ سامنے مقتل پورا نگاہوں سامنے کوئی قیاس نہیں کوئی افتانہ نہیں ہے دوسری نظموں میں افتانویت ہے یہاں حقیقت حقیقت کو نظم کرنا ہے مگر حقیقت کو نظم کرنا اس انداز میں کہ اس میں جاویدانی آجائے اور سوسرے شعراء کو سوچنے کے لیے راہیں نکل آئے یہ انیس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کے جتنے بھی دفتر ہیں میں نے ان کو بل استعاب دیکھا اس طرح کے صدح موضوع انیس کے پاس ملیں گے جس طرح سے آج ایک موضوع پہ بحث ہو رہی ہے اسلام کا حلام اور میر انیس مرہوم اس منجل پر پہلے وہ اپنی قوت کو آزماتے ہیں اور اعظم مقام وہ آواز کو بلند کرتے ہو ایک زبان ماں سے تاؤ مسکن ماں ہی وہ ایک زبان ماں سے تاؤ مسکن ماں ہی آلم کو دکھا دوں بریشت بریشت تیدے الہی اور ایک زبان ماں سے تاؤ مسکن ماں ہی آلم کو دکھا دوں بریشت قید الہی جو رات کا دھنی تو ہے یا چلہ سپاہی سبجیکت میں کسنا جازب ہو رہے ہیں پہلے اپنا عالم بن رہا ہے پہلے اپنا عالم دیار کر رہے دکھئے کہتے گے ہو ایک زبان مہد سے مسکن ماں ہی آلم کو دکھا دوں بریشت تیدے الہی جو رات کا دھنی تو ہے یا چلہ سپاہی اور پھر اس منزل پہنک کر بیخ یا عالم کو دکھا دوں بریشت تیغے الہی جورت کا دھنی تو ہے یا چلہ سپاہی اور پھر لارے چرے نام پہ میز اپنی طرف لارے چرے نام پہ سک عیسی عالم بنایا ہر دم یا عشارہ ہے دواتا اور قلم کا دو مالف و مقصار ہے اس سب لو عالم کا برس وہی الفت کے اثر ہے اب تک تاقی وہی الفت کے اثر ہے اب تک قربان شہے جن و بشر ہے اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اُس تی حضری اب باب علی سینہ سے مار گیا ہے اگر آپ نے کیا راہ نکالی ہے واقعی وی الفت کے اثر ہیں اب تک قربان شہے جن و بشر ہیں اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ضری عباس علی سینہ پر ہیں اب تک چند باتیں اور پھر اس کے بعد مختلف مقامات سے اختباس پہلی بات یہ ہے کہ علم قبیلوں کے لیے معاشروں کے لیے حکومتوں کے لیے اہدے کے لیے جاہو منصب کے لیے ایک نشان رہا ہے اور آج بھی ہے جو قوم اپنے نشان کا احترام کرنا جانتی ہے وہ اپنے نشان کو وہ سیدھا ہونے نہیں دیتی کہیں آپ کسی نشان کو بوسیدگی کے عالم میں پائیں تو آپ یقین جانے کے بے خبری ہے یہ اہم ترین جملہ تھا جس کی تفصیل مجھے پھر اس ذکر سے ہٹا دے نشان وہ سیدھا نہ ہو بلکہ نشان میں جلالت روب اسی لیے انریزی میں جہاں کئی نام علم کیا ہے سٹینڈرڈ بھی کہا ڈینر بھی کہا فلیڈ بھی کہا کلر کلر یعنی اگر رنگ بھی پھیکا پڑ جائے تو سمجھو آزم جا رہا ہے اب مختلف امارتوں پہ دیکھ لیں اور اندازہ کریں کہ کہا تک ہم بیدار ہیں تو ایزی منزل پہ ہر عام کا اور ہر تحضیق کا اتنی شان رہا مگر ہوا جا ہوا یہ کہ رومن امپیر کا زوال آیا وہ پرچم گیا بیزنٹین امپیر کا زوال آیا وہ علم گیا نپولین کا نشان گیا ساسانی تحضید اور سامانی تحضید کے نشان گئے کسرہ کسرہ و دارہ کے ساتھ ان کا مشہور علم درف شہکاویانی جس کا نام تھا گیا اور پھر اب حکومتیں جہاں جہاں بھی آئیں انہوں نے اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہ رہی ہیں مگر اقتدار کے دائنے کو علک کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا علاہدہ نشان بنایا اس لیے کسی نشان کی مستقل توفی جو رہ جائے کسی نشان کا مستقل ذکر کہ جس کو ہم قابل ہے ذکر سمجھیں وہ اس لیے غلط ہے کہ رمائن میں دیے ہوئے نشان یہاں ماں مہا بھارت میں تذکرہ پانے والے نشان یا جن نشانوں کا تذکرہ شاہ نامے میں آیا وہ باقی ہی نہیں ہے وہ باقی ہی نہیں ہے تو اب ایک تو فکر قیالی تھی ایک خود لازم قیالی ہو گئی جس طرح قیال سے آیا قیال کے بدلنے سے گیا معصوم فرماتے ہیں اگر دین کو تم نے افواہ رجال سے لیا لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے لیا تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے دین چلے بھی جائے گا اور اگر دین کو عقل و سمع و صدبر سے گزار کر وحی ربانی سے لیا تو پہاڑ چل جائیں گے مگر تم اپنی جگہ سے نہ چلو گے اس لیے میر انیس نے جس علم کو اپنا موضوع بنایا وہ شہنشاہیتوں کا علم نہیں وہ عام جغرافی حدود میں آنے والے لشکروں کا علم نہیں اور اس طرح کسی وقت کے اقتدار کا علم نہیں ایک سو برس پہلے تیرہ سو برس پہلے گزرنے والے کا علم جب تذکرے میں لاتے ہیں تو اس بات کا ان کو یقین ہے کہ جو تذکرہ کر رہے ہوں حق بجانی ہو اور قیامت تک اگر یہ تذکرہ رہ جائے تو حق بجانب ہوگا اس لیے کہ جغرافی حدود میں یہ علم کہیں ضائع نہیں ہوگا تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ میر انیس کا سبجیکٹ ان کا موضوع وہ معروض عجیب ان کے مقدمہ نگھاروں نے یہ کہا کہ ان کی محبت ان کی بے پناہ عقیدت ان کو مبالغے کے حدود تک لے گئی مگر مبالغہ نب گیا ان کے مقدمہ نگھاروں نے لکھا کہ انہوں نے تلوار کی یہ تعریف کی اور یہ تعریف کی اور یہ تعریف کی اور یہ حدود انکانی سے باہر ہے ظاہرے میں علم پہ گفتگو کر رہا ہوں انیس اور تلوار پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں مگر بات پہ بات پھر گئی تو ان کو اتنا سنا دوں اتنا سنا دوں کہ نہرمان کی لڑائی صرف ایک دن کی ہے ایک دن کی ہے اور تلوار علی کی چل رہی تھی انیس کی نگاہوں میں باپ کی تلوار ہے اس لیے انیس جس نہ مبالغہ کرے وہ حقیقت سے کم ہے جس نہ مبالغہ کرے وہ حقیقت سے کم ہے اس لیے کہ ابن ابی الحدید مہتظلینی سے کہا خدا کی قسم میں نے تاریخ آدم و عالم میں نہ اسی لڑائی دیکھی نہ اسی تلوار کہ صبح کو تلوار خیج کے کہا کہ نو ہزار کا لشکر ہے نو بتیں گے ابن ابی الحدید سے کہا کہ میرے لیے یہ ناقابل فہم ہے یہ کہ یہ گنتی کیسے بتائی کہ نہ بتیں گے اب یہاں بحث شروع دی شہر دی تو مسلسل صفحات کے صفحات کہ غیب سے کیا تعلق ہے امام کو اور بلاقل یہ کہنا پڑا کہ متصل تھے قلبِ محمد سے نو رہا ہمی نو رہا ہمی نو رہا ہمی نو رہا ہمی متصل تھے قلبِ محمد سے ہوا کیا؟ ایک جن کی لڑا ہے ایک جن کی لڑا ہے صحابی نے صرف اتما کہا کہ یہ دریاں بیچ میں ہیں یہ اُبور کر کے اُدھر جا کے لڑیں گے تو چاری بابل آگے پلک کے کہا اُبور کرنے نہ دوں گا اُبور کرنے نہ دوں گا پیسلہ اِدھر اُدھر نہیں اب جو تلوار چلی تو آپ کا جوبنا نہیں پایا تھا کہ نو رہ گئے تو اس گھرانے کی تلوار پسانہ نہیں ہے جب کبھی موقع آئے گا تلوار کا گکتگو ہوگی صرف ایک مسئلے کو بتلانا چاہتا تھا یعنی اس کی نگاہوں میں یہ واقعات ہیں یہ کہ تلوار کی کہیں تحریف کی اور جنگ کا گکتگو کی تو ایک آپ کے لئے لمحے فکریہ بھی ہے وہ لمحے فکریہ یہ ہے کہ چوتھی تاریخ سے کربلا میں فوجیں آئیں ہیں چوتھی، پانچویں، چھٹھی، ساتویں، آٹویں، نمیں نو تک فوجیں آئیں آنے والی فوجیں جو پانچ دن میں آئیں کچھ گھنچوں میں کربلا سے نکلیں یہ تلوار ہمارا ہے اب پاس میں اور یہ تلوار ہمارا ہے کبھی یہاں سے غور کیا کتنا علاشقہ بد گیا تھا کسی نے لکھا کسی نے لکھا مگر منظور تھی شہادت ورنہ تلوار بھی وہ چلیا کربلا میں کہ اگر علی ہوتے تو اب باس کے بازو کو چھوئے میں یہ کہنا تھا کہ انیس مبالغہ نہیں کرتے میرے اس ذہن کو اپنے آئینہ کی طرح جلا دیجئے کہ مبالغہ کا امکان نہیں ہے جہاں حقیقتیں سمجھ میں نہ آئیں وہاں انسان یہی سمجھتا ہے کہ مبالغہ ہو گیا اور میں تاریخ دے رہا ہوں تاریخ دے رہا ہوں کھروں کو ہجار دیا کوفے کے پورے احراق کے گھر اجڑ گئے باد کربلا لشکر جو گئے تھے واپس نہیں آتے کہ قیدیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر نکلا سب زد پہ آئے اور سب کتے مرے سلوار کے متعلق لوگوں نے کہا شبلی سمیت کہ عقیدہ کام کر رہا تھا بھئی عقیدے کو سمجھنے والے پہلے تاریخ کو بھی تو پڑھیں تاریخ کو پڑھیں نہروان اگر آپ نہیں سمجھ سکے نہروان کب نہیں سمجھ سکے ہنین کو سمجھو ہنین سمجھ میں نہیں آیا قیبر کو سمجھو قیبر کی منزل پر ابن اب الحدیث نے کہا کہ نہیں بھولوں گا یہ عجیب شعر ہے ابن اب الحدیث کے بائیے کا معلقات سبا معلقات علویہ کا وَلِلْرَائِتِ الْغُزْمَا وَقَدْ ذَهَبَا بِهَا مَلَابِسَ ذُلٍ فَوْتَهَا جَلَابِئِمُ میں نہیں بھولوں گا اسلام کے عظمت والے علم کا بار بار گرنا وَلِلْرَائِتِ الْغُزْمَا علم کو عربی میں رائیت کہیں گے نا لَاوْتِيَنَّ الرَّائِتَا وَلِلْرَائِتِ الْغُزْمَا وَقَدْ ذَهَبَا بِهَا میں نہیں بھولوں گا اس عظیم المرتبت علم کے بار بار گرنے کو وَقَدْ ذَهَبَا بِهَا مَلَابِسَ ذُلٍنْ اور برابر اس کے ساتھ ساتھ برابر اس کے ساتھ ساتھ ذلتیں وابستہ ہو رہی تھی مَلَابِسَ ذُلٍنْ مَگَرْ فَوْقَهَا جَلَابِئِبُوا اور اڑانے والے اس پر سپیت چادریں اڑا رہے تھے بڑا بلیق شہر ہے آج تک یہی ہے فَوْقَهَا جَلَابِبُوا سپیت چادریں اب تک اڑائی جا رہی ہیں مگر تاریخ یہی ہے نا علم ایک کو دیا ایک کو دیا ایک کا نام ہے رجل ایک ہے تلوار ایک ہے حملہ ایک کا ہے پھر بھی تلوار میں شکے بہرحال ایک اعتراض تھا مقدمہ نویسوں کا مقدمہ نگاروں جنہوں نے انیس کو دور رہ دیکھا اور صرف نظم کے اس گونہ گون رنگینی میں جو اپنے آپ کو مہو کر گئے انہوں نے علمی اعتبار سے کہا کہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کام کر رہا ہے بلکل اسی طرح علم علم نے اپنے آپ کو فنا کیا تو اس طرح سے فنا کیا کہ پہلے تو اپنا ایک علم بنایا پھر علم کو علمدار سے ملایا پھر علمدار کو خود علم بنایا اور اس طرح سے جو منازل تائکی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ظاہر ہے مجھے میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے گا مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے ایک عمر کی کوشش کی ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے تو بے احتیار کہاو کہ وہ علم کہ ہوتا ہے علم آگے جو اکتی ہے ذریع اب پاس علی سینہ سپا رہے ہیں اب تا تو ایسی منزل پر حد قائم کیا کہ علم آگے ہے علم جھکتا نہیں ہے مگر پتلایا کہ یہ بھی ایک مقام ہے مقام ہے کہ علم کے حدود کو سمجھو ایک مقام ہے یہ بھی کہ جہاں سمجھنا چاہیے کہ حدود علم کیا ہے تو ایسی منزل پر بے احتیار مرنیس کا یہ کہنا روبے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں حد علم روبے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں سب رس میں غلام آنا بجا لاتے ہیں آداب یہ ہیں کہ تازیہ خانے میں آتے ہیں تو جھک جھک کے علم دیکھئے دیکھئے اب میرا کام ہے لائے رہے گئے دنوں دقریریں محفوظ رہنے لگیں ہیں تیپ ریکارڈرز کی وجہ سے اس لیے میں تشنگی میں اپنے سننے والوں کو نہیں رہنا چاہتا مطلع کہتے جاتا ہوں اور چمتے جاتا ہوں اب یہ ایک مرسیہ ہے مطلع ہے تائے کر چکے حسین جو راہے ثواب کو جس میں سے ایک بند اببا سے نامدار جوانوں میں لا جواب اببا سے نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغِ حسن تو رکھ شکلِ آفتا حمزہ کا جعفرِ تیار کا شبا حمزہ کا جعفرِ تیار کا شبا شبر کا خل شانو شکو ہے ابو ترہ یہ ترقید ہے جی ہے اب باغِ نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغِ حکم تو رکھ شکلِ آفتا حمزہ کا جعفرِ تیار کا شبا شبر کا قل شانو شکو ہے ابو ترہ بایت عجید کہی لڑنے کو فوجِ چین سے بہادر طلعا ہوا خافیہ دیکھئے لڑنے کو فوجِ چین سے بہادر طلعا ہوا سر پر نشان دی کا فریرہ کھلا جب لاشاِ قاسم کو علمدار نے دیکھا دوسرا مقلہ اس کہیں چکا غاری کی وہ شوکت وہ شکو ہے علم نور غاری کی وہ شوکت وہ شکو ہے علم نور کہتی تھی کہ انفطور انفطور پرچم تھا کہ بکھرے ہوئے تھے موہے سرے ہور ہم پنجہ و پنجے تھے یہ کیا مہر کا مقدور ہم پنجہ و پنجے تھے یہ کیا مہر کا مقدور دکلاتا تھا سرسبزی افلاق پرے را تھا دامنِ مریم کی طرح پاک دامنِ مریم کی طرح پاک پرے را زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خرد من یعنی اس کا مقام ہے زرے سا پنجہ زرے سونا لٹانے والا زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خرد من یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی پنجہ زرے سا پنجہ کو یہ کہتے تھے خرد من یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی پنجہ کیوں اس کی دیا آئینِ مہر سے دہچان کرتا تھا ستاروں کو فلک فقر سے اسپند سب پوج ملائک کی نظر سب پوج ملائک کی نظر اسے لڑی تھی اورے ہوئے ایک سب رضا پور کھڑی تھی اللہ رے اللہ رے آج علم لشکر شاہی تھا زیر نجی ماہ سے مسکن ماہی پنجہ جو ہلا پھیل گیا نور الہی دامن جو کھلا رنگ زمین رنگ زمین ہو گیا کاہی جس آزیا کہا دامن جو کھلا رنگ زمین ہو گیا کاہی سبزی حسن سرقی رنگ شہدین تھی سونے کا فلک تھا تو زمر رس کی زمین تھی بدوار دنیا کھل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا جر ریز پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا اقبال سلال سلال خشم ایسا نہیں دیکھا سرداروں میں ثابت خدم ایسا نہیں دیکھا خوبہ ہو تو ایسا مہ کامل ہو تو ایسا ایسا علم نور کا خامل ہو جب قد کیا نہر کا سقائے حرم نے ایک بند کہتا ہے کوئی روب علم دار تو دیکھو روشن زمین جلو رخصار تو دیکھو بجلی خجل شوقی رہوار تو دیکھو شان علم سید ابراد تو دیکھو پنجے سا تجلی ید بیضہ کی آیاں ہے دامان علم آئے رحمت کا نشان ہے دامان علم آئے رحمت کا نشان ہے یہ ایک مقام اس میں اہم ہے اور اسی کو میں چاہتا تھا کہ آپ بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد دلائیں اللہ محمد خوبائی سے کہوں تو وہ ہو جائے خودنیال جھپ جائے آسمان وہ بزرگی نہ شاہ میں ہے یہ راستی نہ سرو میں نہ کہکشاہ میں ہے کیوں کر نہ جھپ کے چشم جہاں دن کو آپ تاپ پنجے سے اس کے آنکھ ملانے کی کس کو تاپ دامن خدا پاک کی رحمت کا ہے صاحب جس کے کرم سے ایک زمانہ ہے فیضیاب سر سب اس نے کر دیا دنیا کی کشت کو اب تک اسی ہوا کی ہوا سے بہت کو اب تک اسی ہوا کی ہوا سے بہت کو یہ آکر اس مرکے میں پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجے سے جس کے قبلہ عالم کے مقتبی اور پرنسیہ اور پریرہ زبر جدی نسرت پناہ زینہ کے فوج محمدی دیکھیں بہت کافر رہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دوسرا میں ذرا قدعہ کو سمجھ میں آ جائے کافر رہے نہ روم ہے نہ اسپین ہے نہ جبل التارق ہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دنیا میں اس نشاہ کا بقت نہ اس کے بعد میرے سلسلے کلام میں ایک اور مسیح آ رہا ہوئے جس کا مطلع ہے تیہ کر چکا جو منزل شب کاروانے صبح اپنے میں دبل جنگ کی آنے لگی صدا رفت حرم کے ہو کے چلے شاہ کربلا نکلے علم لیے ہوئے ابباس باہو ہوا تسلیم ساری فوج نے کی بان کر پڑا غلطہ کہ حشر میں ہوں گے حشر غلطہ کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں یہ حیدری نشاہ ہے حسینی سپاہ میں تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم حمزہ جہاز کرتے تھے لے کر یہی علم تھا افتقار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حائدہ یہ بہت آسان ہے ہر ایک کے لئے آسان مگر جس منزل کو انیس خود اپنے لئے مشکل بنا لیتے ہیں وہ منزل کے بائت میں آسان تھا کہ حضرت اب الفضل کا نام آجاتا مگر بائت میں تذکرانے پھر گھنئے تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم ہر افتقار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم سبقے میں شہ کے ہم کو یہ عزت نصیب ہو سبقے میں شہدت نصیب ہو اب پورا بندیاب الفضل کیلئے سبقے میں شہدت سبقے میں شہدت آتی بوی قلد فریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوح یہ اقبال یہ حشم ابھی نام نہیں لیا چار مصرے گزر گئے پچھوانا مصرے کا پھر نام نہیں لیا ایسا علم ہو دوش کے ایسے جوان کے پھر نام نہیں لیا فلی علا ذہ علم حامل علم ذرے سے آفتاب فلک ای نظر میں کام آتی بوی قلد فریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوح یہ اقبال یہ حجم ایسا علم ہو دوش ایسے جوان کے ابباس کے نصار تصدق نشان اب اس کے بعد اب اس کے بعد ایک عجیب مندل ہے اور یہ صرف انیس کے لیے ہے اور اس مندل کو میں یا سمجھانا چاہتا ہوں اس کو دیکھ لیے ابباس علی شیر نیستان نجف اللہ رنصب واری توقیر زہجہ اللہ رنصب واری توقیر زہجہ دادا تو ابو طالب غازی تصدق انشاء اب دادا دہیورو کیا ابو طالب کا نام کئی مرتبہ لیا ہے نیستان کئی مرتبہ لیا ہے حضرت عون و محمد کے رجز میں آکے ایک مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ کیا کہ شہزادوں نے کہا کہ اس میں جدعالہ ہے ابو طالب والا اس میں جدعالہ ہے ابو طالب والا جس شیر اسے شہر نے اس میں جدعالہ ہے ابو طالب والا یہ شیر احمد سے شہن شاہ کو پالا عزت میں فضو سبتے سعادت میں دوبالہ اب یہ دوبالہ کے خوافیے کو دیکھئے دوبالہ ایک پر ایک کیوں دوبالہ ہے جس کا پسر ہے جس کا علی صاحب پسر ہے افضل و عالی دوبالہ ہے جس کا علی صاحب پسر ہے افضل و عالی مزدر سے جو مشتق ہے تو عالی سے علی ہے ایمان میں ان کے جسے شکوں تو شقی ہے بہت ہی عجیب مندل میں آ رہا ہوں اللہ رنصب لاہری توقی زہجہ دادا تو ابو طالب غازی سلسائنسا عام جعفر تیار حضور صف جنگا اور والد ماجد کو جو پوچھو اساد اللہ بخر ان کو غلامی کا حسین ابن حلی کی مادر کو کانیزی کا شرف جنت نبی کی کہتے ہیں فلک کہتے ہیں فلک عرش کے پائے کو سنبھالے گیتی کو خدا آج تباہی سے بتا لے کیا غلوہ قندق میں بہے خون کے نالے ہے قلعہ قیبر کا یہی توننے والے نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ اوہد کا فوتا ہے لڑائی پچڑا بنت اصاد کا دیکھیں میں نے کسی برشانگار کو فاطمہ بنت اصاد کا نام لیتے ہوئے نہیں دھنا ہے ابو طالب کا عرش کے پائے کو سنبھالے جیسی کو خدا آج تباہی سے بچا لے کیا غلوہ قندق میں بہے خون کے نالے ہے قلعہ قیبر کا یہی توننے والے نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ اوہد کا پوتا ہے لڑائی پچڑا بنت اصاد کا خود شیر ہے خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پیدر شیر ابو طالب کا ذکر کیا جس شیر نے احمد شاید جا کو پالا دادی کا ذکر کیا بنت اصاد کا پوتا ہے بنت اصاد کا اور کہتے ہیں ملت عرش کے پائے کو سنبھالے جیسی کو خدا آج تباہی سے بچا لے کیا غلوہ قندق میں بہے خون کے نالے ہے قلعہ قیبر کا یہی توننے والے نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ اوہد کا پوتا ہے لڑائی پچڑا آپ کو نصر معلوم ہے شہزادی کا نصر یہ ہے کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب اور عبداللہ اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے اصاد ابو طالب کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے ہیں اصاد عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب اصد کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اصاد تو اسی لئے تمام علماء نے لکھا کہ پہلی حاشمی عورت ہے جس نے خانے کعبہ میں حاشمی کو بارگاہ رب العزت پہ ابو طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن خورشی خود شیر جد شیر جدہ شیر پیدر شیر نارے ہیں جدہ شیر کی دل شیر جگر شیر بلکہ اگر شیر کا پنجا تو ندر شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پیسر چلتے نہیں مدان سے یہ چلتے نہیں مدان سے یہ پیشا ہے انہی کا یہ حدیب پیشا ہے پیشا ہے چلتے نہیں مدان سے یہ ساری تاریخ اسلام کو لفظیں پیشے پہ لائکے رکھ دیا کون چلا کون نہیں چلا چلتے نہیں مدان سے یہ پیشا ہے انہی کا کہتے ہیں نجب جس کو وہ بیشا ہے انہی کا رن میں نہیں شمشیر ابی شیر کی چمکی بہت عجیب منزل ہے دیکھئے میں علم کے مختلف انگلز کو پیش کر رہا ہوں اب تک تو عباس کے علم کو پیش کر رہا ہے اب جرہا یہ فوج مخالف کے علم سے پسکرہ ہو رہا ہے اور اس تمہید کے ساتھ ہو رہا ہے مطلعہ کا پہلا مطلعہ آمد ہے جگر بند شہر قلعہ شکن کی آپ نے علی کے علم کا اور عباس اور حمضہ جعفر کے علم سے ذکر سنا اب جرہاں مقابل کے فتوچ کا علم کا حال سنگی رن میں نہیں شمشیر ابھی شہر کی چمکی ہی بچھلے رستی ہیں سفیں فوجے ستم کی طاقت گئی اگدس دل اور ران کا قدم کی طاقت گئی اگدس دل اور ران کا قدم کی ہر دم کا ادارہ ہے ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ آدم کی ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ آدم کی جی چھوڑے ہوئے کوفی و شامی ہے حبیث سارے علم فوج سلامی ہے حبیث سارے علم فوج سلامی ہے حبیث ہے جنہیں لشکر مقالب کے علم اب اس کے بعد ایک عجیب منزل آمدہ جگروندہ جائق اللہ شکن کی اس میں ایک فائد ایک بانک مگر یہ آسکتے کے خاطر کس حکم سے تیار ہے اس ماہ کے شان ہے یعنی علم کے نسبتوں کو دیکھئے آپ کو معلوم ہے عدب کیا ہے عدب صحیح اضافت کا نام ہے عدب نام ہے صحیح اضافت کا اضافت غلط ہوئی بے عدبی اضافت غلط ہوئی بے عدبی یعنی کسی بقیل کو اگر سقی کہ دیا تو اسی بقیل سے بے عدبی کسی بلزل کو شجاہ کہ دیا تو اسی بلزل کی بے عدبی آپ سمجھنے عدب ہو رہا ہے نہیں آپ بے عدبی کر رہے ہیں کس ہوں گے تیار ہے اس ماہ کے شان ہے ہن جیسے بھرے سید زیجہ کے شانے کہ ایسے ہی حیدر سے شہن شاہ کے پانے شانے رکھتے تھے یہی شان ید اللہ کے شانے ہاتھ آیا تھا جعفر کو نجاہ ہو حسام ایسا اس دوش کے اوپر ہو تو ہووے علام ایسا بھئی آپ بغاہر سے سنگیے یہ وہ مرسیہ ہیں کہ جہاں بعض حضرات نے کبھی یہ کہا کہ نمک خانے تکلم فتحت میری انیس کا مرسیہ نہیں ہے ان پرتے تھے کون پرتے تھے مگر غور نہیں کیا انہوں نے اور جس لفت سے ان کو اطراز ہے تلاتم یا مجدھار یا ناؤ یہ دوسرے مصروں میں انیس کے پاس موجود ہے اس پر پھر کبھی بحث کی جائے گی جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردہ جس کے کمروں کو بسط شوق لگائے حفیات جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پشہ ارش وقات علم فات کو اب دات رکھو لا ایک بار جس میں نکھتے سردو بری آنے لگی آرش تک اس سے پھرے رے کی ہوا جانے لگی لا اربو سبز پھرے رے کی وہ پنجے کی جمک شرم سے عبر میں چھپ جاتا ہے قرشید فلک کہتے تھے فلعلا آرش پہ اٹھ اٹھ کے ملک جنگ تھے سب وہ سماں سے تھا سماں تابہ سمک کہ یہ پستی اسے جو جسے آوجے ہمانے دیکھا وہ سماں پھر نہ کبھی ارض و سماں نے دیکھا یہ بند ہے اس طرح جب علم دل برے زہرہ جائے اس طرح جس سے پھر مارکہ تازم مٹھائرہ جائے خاف یہ دیکھئے کس طرح جب کس طرح جب علم دل برے زہرہ جائے کس نے پھر مارکہ زہرم مٹھائرہ جائے ساب دشمن کی نسیوں چھاتی پہ لہرہ جائے لہر میں تابہ فلک جس کا فریرہ جائے دیکھئے یہ پیت ہے یہ پیت ہے یعنی اس ہی کہہ سکتے تھے پھر ایک نیا انگل پیدا کیا ایک نیا رخ پیدا کیا سمجھایا کہ علم کیا ہے کہتے ہیں رفع شر کو علم خیر بشا رفع شر کو علم خیر بشا رایا ہے سورہ ناصر بے فتح زفر رایا ہے والمدار کہ جو شیر الہی خلف گوہر بہر وفا نیر دین در نجاب پاقر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے اے بے خلف کس نے پایا تھا وہ جو تھا جاؤ حجم ان کے لیے یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے اس مندل پہ بہت عجیب ایک اختیار کیا ابھی حضرت نصیم امروحوی نے اس کی طرف اشارہ کیا لائر ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کوئی مقابلہ نہیں ہے سو برس گزر چکے ہیں سو برس گزر چکے لیکن انیس کے پاس ایک دریار مواج عرفان کا عقیدت کا ایمن اور پھر جس نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے مولا کو اس اعتبار پہ دیکھئے آمد کربلا کے نیستان میں شیر کی صدق علم کے حضرت عباس کے نصار صوبہ شکو عرص تجمل فلک شمشاد سبز کوش گلستان اقتدار حمدہ کا اقتدار تو جعفر کا افتقار جھکتا ہے جس سے عرش یہ پایا ہوتی کہے ذل خدا پہ دھوپ میں سایا ہوتی کہا کیا روح پیدا کیا امام ذل خدا ہے ذل خدا پہ دھوپ میں سایا ایزی کہا دریا خجل تھا سبز پریرے میں تھی وہ لہر سبزہ بھی اس کے عشق میں کھائے ہوئے تھا زائر جامن باد بان جہاد امام زہر جامن باد بان امام جہاد امام زہر موجہ دکھا رہی ہیں بیٹ لہنہ پنجے کا نور سنیں سنیں پنجے کا نور سبز پریرے کے ساتھ ہے توبہ کی شاق سبز پہ مریم کا ہاتھ ہے دامن وہ سبز اور وہ پنجے کا اس کے نور نکلا ہوا ہے خسر زمرت سے روح حور ت Laughing رہی ہیں سنیں ب13 جناب خزر پہ رشن شم بے شبہ وہ امام کے نور کا ظہور اس کا علم یہ ہے یہ تشبیل دیکھئے یہ انگل دیکھئے یہ زاویہ دیکھئے یہ علم کی تعریف دیکھئے اس کا علم یہ ہے جو شائع مشرقین ہے گویا حسن کے دوش پہ پشتے ہسائیں اب ایک مندلہ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم آخری مندلہ جب قطع کی مسافت شبافتاب نے ہتھیار ادھر لگا چکے آقا اے قاسوام سیار ادھر ہوا علم سید انام یہی حضرت نصیم امروحوی نے کچھ بند کہے تھے سیار ادھر لگا چکے آقا اے قاسوام سیار ادھر ہوا علم سید انام کھولے سروں کو گرد تھی سیدانیاں تمام روتی تھی تھامے چوبے علم آرے امام تیغیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب کے لال بچے کسی نے دیکھیں ایسے بھی بن چلے بس جس کو تم کہو اسے دین فوت کا علم کہ یار جو سلاح ہے شاہِ آسمان حشام فرمایا جب سے اڑ گئیں زہرہِ باکرم اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ قرد ہو جس کو کہو پرسی کو یہدہ تو قرد ہو بولی بہن کہ آپ بھی تولے کسی کا نام ہے کس طرف توجہ ہے سردارِ آسمان اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شاہِ آسمان قام قرآن کے بعد ہے تو علی کا ہے کچھ کلام شوکت میں شوکت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں اببا سے نام دان سے دہتر کوئی نہیں آشق بہن کہہ رہے آزق غلام قادمِ دیرینہ جانسار فردان بھائی زینہ دے پہلو وفا شہار جرار یادگارِ پدر فقرِ روزگار راہت رسان مطعی نمودار نامدار سمدر ہے شہردل ہے بہادر ہے نیک ہے جہمس حلقہ کروں میں ہزاروں میں یعنی اس کے خصوصیات میں ہے کہ جہاں الفاظ جمع کرتے ہیں تو پانچ پانچ بند آنکھوں میں آشق بھر کے یہ بولے شاہِ دمان ہاں تھی یہی علی کی وضیعت بھی آئے بہن اچھا بلائیں آپ کہاں ہیں وہ سب شکن اکبر ستا کے پاس گئے سنگئے یہ سکن کی ارض انتظار شاہِ غیور کو چلیے ہپی نیات کیا ہے ہپی نیات کیا ہے بھائی دیکھئے یہ زاویہ دیکھئے اب علم کا یہ رخ دیکھئے اور یہ آخری منزل علمگی اب بات آئے اب یہ پن شہر میں عجیب منزل ہوتی ہے کہ وقت واحد میں کئی آدمیوں کا انٹریوز کر دیا جانگا اب بات آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ جاؤ بہن کے پاپ یہ بولا وہ دی پناہ زائنب وہیں علم لیے آئیں بھائی دو جا بولے نشان نشان کو لے کے شاہر عرش بھار گا ان کی خوشی وہ ہے جو ریضہ پنجتن کی ہے یہ علم کا انگل دیکھئے لو بھائی لو یہ امانت بھن اب بات کا علم نہیں ہے زائنب کی امانت ہے ان کی خوشی وہ ہے جو ریضہ پنجتن کی ہے لو بھائی لو علم یہ انعیت بھن کی ہے رکھ کر علم تہا سکا وہ فلک میں کار ہم شیر کے قدم تے ملہ مو بائی چکار زائنب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نسار ابباس فاطمہ کی کمائی دو ہوئی جا ابباس فاطمہ کی کمائی دو ہوئی جا ہو جائے آج سلو کی صورت تو کل چلو ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے پوجے بدگوھار تیرے کھٹے ہیں جو لاک تو سینہ کروں سے پھار دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاپ کیا جگار ساوان تھا ہے سسر اصدِ ذلجلال کے گر شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکل کے مو کر کے سوئے قبرِ علی پھر کیا خطاب ذرے کو آس کر دیا مولانِ آفتاب یہ حلم لے کے مو کر کے سوئے قبرِ علی پھر کیا خطاب ذرے کو آس کر دیا مولانِ آفتاب یہ حرض خاکسار ہے بس یا ابو تناب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب سرطن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے علم عباس کو ملا علم زینب کی امانت زینب نے علم عباس کو دیا زینب فاطمہ کی بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی علم محمد کا محمد نے قیبر میں علی کو علم دیا علی سے عباس نے علم پایا ہر طرح سے علم عباس کا عباس نے علم لیا یہ سنکی آئی زوجہ عباس انام با شوہر کی سم پہلے کنکیوں سے کی نظر لی سپت مصطفیٰ کی بلائیں وہ دوڑ کر زینب کے گرد پھر کر یہ بولی وہ نوہگر فائدہ آپ کا ہے اور تصدق امام کا عزت بڑی کنیز کی رضبہ بلہ یہ حنیز کا آق ہے دیکھئے یہ مقام مسائب کا نہیں ہے اگر انہی اس نے راہ پیدا کرنا اور میں یہیں ختم کر رہا ہوں یہاں کر ہی دوبار عزت بڑی کنیز کی رضبہ غلام کا سر کو لگا کے شاتی سے زینب نے یہ کہا تُو اپنی مانگ کوپ سے تھنڈی رہے صدا کیا اور مجھ سی لاکھ کنیزیں ہوں توفیدہ بانوِ نامور کو سوہا گھن رکھے خدا بچے جیئے ترقی اقبالو جاہو سائے میں آپ کے علی اکبر کا پیانہ ہو سائے میں آپ کے علی اکبر کا پیانہ ہو قسمت وطن میں خائر سے پھر شہ کو لے کے جائے یسرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے ام البنین جاہو حشم سے پسر کو پھائے جلدی شبہ عروس یہ اکبر خدا دکھائے مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں لاؤ دلہن کو بیاخ کے تاروں کی چھاؤں میں ام البنین جاؤ حشم کے پسر کو پاؤں اشارہ کیا بہو نے حضرت عباس کی وارجہ کی طرح اور یہ مفاتی الجنہ میرے ہاتھ میں ہے جو سب کے پاس ہے مفاتی الجنہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یہ مقتل کی کتاب نہیں ہے دعاوں کتاب ہے مفاتی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مروان ابن حکم بیان کر رہا تھا کہ شام کا زکھا میں مدینہ کے گرد ایک مقبہ زردش کر رہا تھا گھولے پسوا کسی بی بی کے رونے کی آواز بڑے دردناک بین تھے میں اس آواز کی طرف چلا تو دیکھا ایک بی بی یہ بین کر کے روتی ہے کہ اب بات اگر تیرے ہاتھ نہ کر دے جاتے میرا حسین نہ مارا جا اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الظاثائی والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشبوس وعنیس النفوس المدفون غریبا وحیدا شہیدا بی اردتوس السلام علیکہ یا سلطان یا علیہ جب نبوس الرضا سلوات اللہ وسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا علمور اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا صاحب الاسری والزمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجت وصحل اللہ تعالی مغرجت ونور اللہ قیوننا بظہورک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد